بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تفریق اور تقسیم بڑی بازے ہوتے چلی جا رہی ہے زرداری صاحب شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ شہباز شریف جن کے بارے میں بلاول کہتے تھے کہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ملک کو اور معیشت کو پی ڈی ایم کی حکومت جس طرح سے رہی اب کبھی ساتھ نہیں چلیں گے وہ باتیں کرتے رہے اور اب آپ دیکھئے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اشائیہ تھا ظاہر ہے پھر وہی خابے شابے چل رہے تھے اور اس میں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کی خوش آمد اور تعریفیں کر رہے تھے نو مارچ کو جناب سورج طلوع ہونا ہے اتحادی حکومت کا دو تہائی ایک سریعت ہمارے پاس ہے اور اب ایم کی ایم بھی ساتھ ہو گئی ہے آپ اندازہ لگائی ہے ایم کی ایم زرداری صاحب کو صدر بنوائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو کچھ ایم کی ایم کہہ چکی ہے ایم کی ایم کے بارے میں یہ سب جماعت ایک دوسرے کے بارے میں جو کہہ چکی ہیں اور ایک وقت میں ایم کی ایم کے وہ وسیب اختر صاحب بھی گنجے اور پتہ نہیں ہے کیا بال لگواتے رہے یہ بڑا کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے اور اصل مقابلہ ان کا تھا پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کا آپ چھوڑ دے تحریک انصاف نے کیا کہا ہوا ہے پیپلز پارٹی ہے نولی کے بارے میں ایم کی ایم کے بارے میں یہ تو جو کچھ آپس میں کہتے رہے پیٹ پھاڑنے تھے پیسے نکالنے تھے سویس اکاؤنٹ سے لانا تھا اور زداری صاحب نے کہا جی ہم تو ان کے ساتھ جنت میں نہ جائیں مودی کا یار غدار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا ہوا ہے اب وہ سب کٹھے نظر آ رہے ہیں اور دو تہائی اکثریت لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے یہ جو عشائیے اور مل بیٹھ کر جناب صدر کا عوضہ فلان کے پاس وزیراعظم اس کا کابینا میں یہ حتیٰ کہ یہاں تک بات ہو رہی ہے نئی مشروبات صاحب نے خبر دی کہ جی زلے کی سطح پر ڈی پیو کس کا ہوگا ڈی سی کس کا ہوگا آپس میں ہم بانٹ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیک اندازہ لگائیں آپ یہاں تک ہو رہا ہے لیکن ان نشائیوں میں ان خوابوں میں ان سب میں کہیں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے آپس میں عوضوں کی بندر بانٹ ہے بینچ نے تیرہ مارچ تک سٹے دے دیا ہے اور نہ صرف یہ کہ خبر پختون خواہ میں جو یہ بندر بانٹ جو لوٹ خصوط ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کی یعنی جس کے پاس ایک سیٹ ہے اس کو دو جس کے پاس پانچ چھے ہیں ان کو جب مخصوص نشستوں میں سے آٹھ ہٹ لے جاؤ جو طریقہ انصاف کی بنتی ہے وہ بھی انہی کو دے دو یہ تو الیکشن کمیشن کر رہا تھا اب پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے سٹے دے دیا اس سے پہلے دو رکنی بینچ نے سٹے دیا تھا اور پھر لارجر بینچ کو کیس رفر کیا تھا لارجر بینچ پانچ رکنی بینچ نے کہا ہے کہ تیرہ مارچ تک رہے گا اور اب مسئلہ یہ ہے کہ نو مارچ کو الیکشنز ہیں اور قومی سمبلی میں بھی روک دیا حلف لینے سے اور خیبر پختون خواہ سمبلی میں بھی پنجاب کا معاملہ الگ سے پھلسہ ہوا ہے وہ الگ کہانی ہے یہاں آپ نے دیکھی لیا ہے کہ پنجاب میں لہور ہائی کورٹ جائے وہ ایک اور طرح کا معاملہ چلتا ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور طرح سے معاملہ چلتا ہے پھر اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جی وہ پشاور ہائی کورٹ کیوں لوگ جاتے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ پر پھر حمل آور کیوں ہوا جاتا ہے کہ جی وہاں سے کس طرح سے اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں سارے پلان میں رکھنا کیوں ڈال رہا ہے اب بات یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت چاہیے اور اکثریت اس لیے چاہیے کہ پھر اکسٹینشنز کے معاملات آ جائیں گے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائیسہ صاحب کو مزید آگے لے جائے اور ان کا ٹینیور کو تین سال بڑھا دیں یا عمر بڑھا دیں اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے دو سو چوبیس کا نمبر چاہیے ابھی شباز چیف صاحب کے پاس دو سو ایک کا نمبر تو وہ بھی نمبر ان کو دینے کی کوشش ہے لیکن پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور جس طرح سے یہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی ان کی ایک ہی شرط تھی جتنی بھی ہمارے ان سے میٹنگز ہوتی تھیں یا مذاکرات ہوتے تھے کہ جی جسٹس عمرتہ بندیال کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے الیکشنز نہ ہو جب چیف جسٹس بن جائے قاضی فائصہ صاحب تو اس کے بعد آپ الیکشنز کروالے تو عمران نخر کہتے ہیں ہماری سپڑ سے باہر تھا بہرحال نون لیگ کو جتنی امیدیں تھی جسٹس قاضی فائصہ صاحب سے وہ نون لیگ کی طرف سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ساری پوری ہوئی ہیں بلے کا نشان بھی لے لیا گیا تحریک انصاف سے اب پشاور ہائی کورٹ نے یہ واپس دلوایا تھا الیکشن کمیشن نے بھی چین لیا تھا پھر سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے جس طرح دوبارہ یہ فیصلہ دیا جی بلے کا نشان نہیں ہوگا تحریک انصاف کے پاس تو اس کے بعد بہت زیادہ تنقید ہوئی وہ لوگ جو تعریفیں کیا کرتے تھے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی جن میں اسطور ہیں جو اب بھگت رہے ہیں جناب تنقید کرنے پر اور حسنات ملک صاحب ہوں اور بہت سے سینئر صاحبی ہیں جو بڑا آپ سمجھیں کہ ہائی رگارڈ رکھتے تھے انہوں نے بہت زیادہ تنقید شروع کر دی انہوں نے کیا کیا ہے اب پشاور ہائی کورٹ میں میں نے اسطور آرز کیا کہ اب معاملہ چلا گیا مخصوص نشستوں کا اور ظاہر ہے یہ نظر آرہا ہے سب کو نظر آرہا ہے کہ یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے کہ لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے لوگ ووٹ جس کو کریں گے لوگوں کی رپزنٹیشن ہوگی وہ لوگ جا کر حکومت کریں گے تو یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ان کی جگہ یعنی جن کی مجارٹی بند رہی ہے ان کی جگہ دوسروں کو جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ان کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے یہ کہاں آئین قانون ہے تو بہر حالہ پہلے بھی کوئی آئین قانون نہیں چال رہا ہے اس پر میں دیکھ رہا تھا ساکم بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہی ہوگی اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو یہ صرف ایکسٹینشن یہ نہیں ہے ایک اور آرم فورسز میں ائر فورس کے حوالے سے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ائر چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں اور وہ اب شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ اب پشاور ہائی کوٹ اگر یہ فیصلہ دیتی ہے ابھی تو سٹے ہے اور الیکشن کمیشن کی کوشش تھی سٹے ہٹ جائے تاکہ صدر آسف زرداری ایزلی بن سکے کیونکہ وہاں بھی مسئلہ آ رہا ہے اس میں بھی ائر وائی پر نئی مشروبت صاحب نے خبر دی کہ جی ٹرسٹ نظر نہیں آ رہا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور وہ کچھ لوگوں کے بارے میں سینیٹرز اور دیگر اور نون لیکیوں دیگر ارکانوں کے بارے میں ایک نیا لاحمل سوچ رہے ہیں شو سکتا ہے ایم کیوں بھی اس میں شامل کے کس طرح سے یقینی بنایا جائے کیونکہ یہ ہونی ہے خفیہ رائے شماری تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ادھر در نہ ہو جائیں کیونکہ ہر ایک کو پیسہ نہیں لگایا جا سکتا ہر ایک کو دھونستمک میں نہیں لگایا جا سکتا اور پھر کیسے یقینی بنایا ہے کہ واقعی انہوں نے ہمیں ہی ووٹ کیا کیونکہ خفیہ رائے شماری ہونی ہے اور پھر ان کے ووٹ اس لحا سے کم بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ مسئلہ آ جائے گا محمود خانہ چکزی سٹرونگ امیدوار ہیں ایسا بھی نہیں ہیں کہ وہ بلکل ہی کمزور ہوں تو تحریک انصاف نے ایک بڑا زبردست پتہ کھیل دیا تو وہ سارے مسائل ان کے آگے ہیں اب یہ تو ایک صدارتی امیدوار کے حوالے سے تو مسئلہ ہے ہی لیکن دو تحیق سرد کے آگے مسئلہ اس لیے آ جائے گا کہ اگر پشاور ہائی کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں سیٹیں دی جا سکتی ہیں اس طرح یہ جو لوٹ خسوٹ ہے جس طرح لوٹ کا مال ہے ڈاکہ ڈالا ہے تو جس کو مرضی دیتے چلے جائے آپ سیٹس تو یہ تو نہیں ہو سکتا اور پھر الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ماضی میں 2019 میں موجود ہے کہ جی تین میمرانے بعد میں لسٹ دی اور پھر ان کو مخصوص نشست میں حصہ مل گیا تو اب الیکشن کمیشن کو اپنا ہی فیصلہ نظر نہیں آیا بڑا کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ جی پہلے تو سمجھتے تھے کہ آرمی چیف ہی بڑا طاقتور ہوتا ہے لیکن یہاں آرمی چیف سے بہت طاقتور ہے چیف الیکشن کمیشنر ایک اور چیف آ گیا چیف الیکشن کمیشنر اتنا طاقتور ہے کہ آپ اسے فارم 45 کا نہیں پوچھ سکتے آپ اسے نہیں پوچھ سکتے جی رات کو کسے ملنے گئے کیوں الیکشن میں ریزلٹس میں ڈیلے ہوا کس طرح آپ کا سسٹم بیٹھا سارا فارم 47 میں یہ جو غلطیاں ہیں یہ کس طرح ہیں فارم 45 جو جالی اپلوڈ ہو گئے یہ کس طرح ہو گئے ہیں پھر کس طرح سے نکالیں آپ کوئی چیز ان سے نہیں پوچھ سکتے وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں آپ جو مرضی کریں ان کی توہین کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ان سے سوال کرے گا توہین ہو جائے گی اس کی ایسی کی تیسی جیل میں جا جا کر اس کے خلاف کیس سنے جائیں گے تو اتنا طاقت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہو گیا کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا وہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے وہ ایک سوپر چیف بن چکا ہے پتہ نہیں اس کے باس اتنی طاقت ہے مالک صاحب مالک صاحب نے یہ ٹیلی ویژن پر بات کیا اب جناب پشاور ہائی کورٹ اگر یہ فیصلہ دیتی ہے کہ نہیں یہ بندربانٹ نہیں ہو سکتی کہ یہ تو تحقیق انصاف کو یہ سنی تحاد کونسل کو یہ سیٹس مل سکتی ہیں جبکہ خود الیکشن کمشن کا پہلے فیصلہ ہے یا پھر یہ ہے کہ کسیوں نہیں ملیں گی دونوں صورتوں میں معاملہ جو دو تحقیق سرکتی ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا بڑے مسائل آ جائیں گے تو یہ ایک کہانی ہے اور اس طرح سے اب یہ جو شہباز نواز اور زرداری یہ جو ایک اکٹھا میں نظر آ رہا ہے ایک نیا پی ڈی ایم ٹو اور پہلے سے زیادہ شدو شکر نظر آ رہے ہیں ہم تو پتہ نہیں تقدیر بدل دیں گے جس طرح سولہ مہینے بلکہ پچھلے دو سال میں ہم نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے اب اس کو ہم اور زیادہ کانٹینو کریں گے ایسے ایک دوسری کی خوش آمد اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے بڑا جینئی سی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آئینسٹائن نہیں چیلنجز سے شہباز شریف میں جلیں گے اب وہ آئینسٹائن ہو گیا ہے شہباز شریف جو ہے وہ اب زرداری صاحب کے لیے آئینسٹائن بن گیا ہے ساتھ بلاول بیٹھے ہیں ان کو بتائیں بلاول صاحب آپ جن سے مناظرے کا بات کر رہے تھے وہ آئینسٹائن سے بڑے ہیں آئینسٹائن تو کوئی چیز نہیں تھا اس کے آگے کیا چیلنجز تھے تو یہ اس سے بڑا آپ کو ایک سائنسدان مل گیا ہے جو آپ دیکھئے وہ انگلیاں ہلا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا اور اس کی بتیجی جو کچھ کر رہی ہیں جس طرح کی ویڈیوز ان کی آ رہی ہیں جو پرڈکشن ان کی ہو رہی ہے اس کے بعد تو میرے خیال ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو چار چاند لگنے والے ہیں ایسی زبردست زناب بلائٹ کیمرہ ایکشن ہوتا ہے سلو موشن اور اس طرح ایسے آنا ہے یوں بیٹھنا ہے اور اس صوفے پر بیٹھنا ہے جس میں وہ مغلیہ ایک لک آنی چاہیے اس میں اور باقی سب جو ہے ریایہ کی طرح نظر آئیں ان کے لیے کچھ اور مختلف کرسی ہونی چاہیے پھر کس اینگل سے دکھانا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے کسی خاندان کے ساتھ اس کو کس اینگل سے دکھانا ہے چہرے چھپانے نہیں وہ روایات ختم ہوگی اور کس طرح ہاتھ آئے گا کس طرح وہ آئیں گی تمام کیمرے کتنے زیادہ ہوں گے آگے کہ وہ چلیں گے پیچھے کس طرح سے آنا ہے لائٹ کا وہ ایک الگ چیز چل رہی ہے تو وہ اب چچہ سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ حرب پرانے ہو گئے کیا کیا جائے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے دس لاکھ کا صحت کارڈ دے دی اس پر عمران خان کی تصویر نہیں ہے لیکن یہاں دس کلو کے آٹے پر نواز شیف کی تصویر ضرور ہے وہاں دس لاکھ کے صحت کارڈ پر تصویر نہیں ہے عمران خان کی لیکن یہ دس کلو آٹے پر ضرور تصویر ہے اور پھر جب وہ دیا جا رہا ہے کسی کو تو اس غریب کو اس خاتون کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر کے گلی میں تصویر لی جاتی ہے اور اس کی عزت نفس کو مجرور کیا جاتا ہے کہ بھئی دکھاؤ تم غریب ہو اور ہم یہاں پر تم پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں دس کلو آٹے کا تھیلہ دے رہے ہیں اور نواز شیف کی تصویر ہے تمہیں پتہ لگے کہ یہاں پر کون مغل شہنشاہ رہتا ہے بادشاہ ہے اور تم کس کی ریایہ ہو اور کس طرح سے تم نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ جو تمہیں یہاں پر خوراک دی رہا ورنہ تم بھوکے مر جاتے تم کیڑے مکوڑے تمہاری اوقات نہیں تھی کہ تمہیں دس کلو کا اٹھے کا تھیلہ ملا یہ تم پر اتنا بڑا احسان کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں لفظ بھی الفاظ بھی ادا کیے جائیں پھر کیمرے والے ساتھ جائیں گے ساری ویڈیو بنے گی اس کا خرچہ جو ہے وہ سارا جائے گا اور یہ سارا پیسہ جو ہے یہ دس ارب رپیہ پہلے بھی اشتہارات میں لگایا گیا تھا تو یہ خاندان ہیں یہاں پر جو حکمران ہیں چاہے بزرداری خاندان ہیں چاہے شریف خاندان ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ یہ تشریر جو ہے ان کی ہوری اور سرکاری خزانے سے یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کو وراست میں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے اس ملک کی حکمرانی اس لیے تو آپ چاہے ووٹ جو مرضی کر دیں آپ کے فارم فارٹی فائی جو مرضی کہتے ہوں چلے گا فارٹی سیامنی فارم فارٹی سیامنی چلے گا بلکہ فارٹی فائی بھی جالی بنا دیا جائے گا تو یہی اس ملک میں ہو رہا ہے لیکن اس کے خلاف اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے آ رہے ہیں تو اس کے بعد بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لیے بھی کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آ جاتا ہے پینا تک توسیدیں دی گئے اس ٹے میں تو اب وہ حلفرداری ہو نہیں سکتی وہ معاملہ تو آیا ہی آیا تو اگر پشاور ہائی کورٹ ڈکلیٹ کر دیتی ہے یہ مخصوص نشستوں کے حفالے سے کہ جی وہ طریقہ انصاف کو یا سنی انتحاد کو انصل کو ملیں گی یا کسی کو بھی نہیں ملیں گی اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ظاہر ہے کہ دوبارہ نونلی کو جتنی امیدیں ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو پھر نواز شیف صاحب آئیں گے پھر ہماری حکومت آئے گی سارا کچھ ہوگا تو پھر معاملہ جائے گا دوبارہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے پاس اور اگرچہ پانچ رکنی بینچ کا افیصلہ سپریم کورٹ کے کہ جسٹس قاضی فائصہ کوئی مران خان کا اس طرح یا تحریک انصاف کا کیس نہ سنے لیکن پھر بھی وہ سنیں گے تو اس دفعہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہوگا کیونکہ بلے کا نشان چیننے کی وجہ سے پاکستان میں جو لوٹائزم لوٹا کریسی جو ہوئی جو بولیاں لگی ہیں جو پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ اتنے تو نہیں ٹوٹے لیکن پھر بھی ٹوٹے اور اس سے یہ تو نقصان نہیں ہوا تھا طریقہ انصاف کو کہ جی ان کا ووٹ بینک کو کم ہو گیا ہو پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جناب کیا بینگن ہو کیا کوئی اور چیز ہو کوئی چمٹا ہے کوئی ڈھول ہے کوئی ریڈیو ہے کچھ بھی ہے انہوں نے جناب جا کر ڈھونڈ کر ووٹ دیئے لیکن یہ ہے کہ لوٹا کریسی بڑی مرنیاں دوبارہ لگ سکیں وہ سارا کچھ ہوا تو میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ اپنے جو ان کی تعریف کرنے والے لوگ تھے وہ جسٹس قاضی فیصل صاحب پر تنقید کرنے لگ گئے تو اب مسئلہ یہ آ جائے گا کہ دوبارہ جسٹس صاحب سنتے ہیں قاضی فیصل صاحب اور پھر اس طرح کوئی فیصلہ دیتے ہیں اور زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا کہ جی پہلے یہ کیا اب وہ سیٹوں کا بھی جو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مخصوص نشستیں جس کے لیے ہیں اس کی جگہ آپ دوسروں کو دیتے رہے تو بارحال آئین اور قانون پہلے کون سب ملک میں اس نے نظر آ رہا ہے جو بھی ہوگا اس سے مزید تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی اس پر ساکم بشیر صاحب نے اب لکھا کہ ایکسٹینشن کی جو بات ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے اس سے بڑی تباہی ہوگی تو میں نے اس پر یہی عرض کیا ایکسپر پوسٹ کیا کہ پہلے کون سب ملک میں آئین اور قانون کی حکملات نہیں چل رہی ہے ایک تباہی اور سہی تو اتنی تباہیاں یہاں ہو رہی ہیں کہ اندازہ لگائیں شہباز شریف کا مودی کا تہنیتی پیغام بھجوانے پر شکریہ یہاں پر ہمارا وزیراعظم شکریہ دا کر رہا ہے اب یہ فارم فورٹی سیون کا وزیراعظم شکریہ دا کر رہا ہے اور وہاں پر یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی آئی ایم ایف کو بھارت کہہ رہا ہے کہ دھیان سے یہ پیسہ جو ہے نا یہ ان کی آرمی پر نہ خرچ ہو جائے یہ دفاعی طور پر نہ خرچ کر دیں جو آپ دے رہے ہیں وہ سازشے کر رہا ہے اور یہاں ہم اس کا شکریہ دا کریں مودی کا جناب بڑی مربانی آپ کی سب چلتا ہے جی اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ خبر جی ٹی وی پر آئی اور سہیر اکبال بھٹی صاحب نے خبر دی کہ آم عوضے پر تعمینات سرکاری افسر کی مدت ملازمت میں توسیح کی سمری ارسال وفاقی قابینہ کی تشکیل کے ساتھ ہی وزیراعظم کو بڑا فیصلہ کرنا ہوگا وفاقی حکومت نے توسیح کی منظوری دی تو یہ ملکی تاریخ میں دوسری توسیح ہوگی وزیراعظم کو تہائی غیر معمولی ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے یہ اس کا سامنا ہے ان کے لئے بڑا مشکل ہے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس پر ماجد نظامی صاحب سینئر صافی ہیں وہ لکھتے ہیں ائر فورس کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر کی مدت ملازمت 18 مارچ کو ختم ہو رہی ہے درل حکومت کی فضاء میں ان کی ایکسٹینشن کی افواہیں گردش کر رہی ہیں دوسری جانب سینئرٹی لسٹ میں ائر مارشل حامد رندعوہ ائر مارشل انفان احمد ائر مارشل زلفقار قریشی ائر مارشل وقاس صلحری کے نام ہے آخری مرتبہ چالیس سال پہلے ائر فورس کے سربراہ انبر شمیم کو جنرل زیاؤلحق نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل زیاؤلحق جنرل زیاؤلحق کے پیچھے پیچھے تو آپ کو پتا ہے کہ سارا شریف خاندان لکے نواز شیف صاحب کس طرح پھر ڈریکٹ جناب وزیر بنتے ہیں پھر وزیرالہ بنتے ہیں تو وہاں سے یہ شروع ہوئے تھے تو وہ سارا چل رہا ہے اب تو ان کے بیٹے اجازلحق صاحب بھی ساتھ آگئے ہیں زیاؤلحق کے بیٹے دوبارہ ساتھ آگئے ہیں کبھی دردر ہوئے تھے لیکن پھر اکٹھت ہونا ہوتا ہے اب تو زرداری صاحب بھی ساتھ ہیں اب تو کیا ہی بات ہو گئی کہ وہ بھٹوں کو پہنسی چلانے والا جو ڈکٹیٹر تھا بڑا برا تھا اس کے روحانی جو بچے ہیں وہ سب ساتھ ہیں اور ان کے روحانی بھی اور ویسے بھی جو زیاؤلحق صاحب کے بیٹے جازلحق صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اب سب ساتھ ہیں اب تو حکمرانی ہے اور مزے ہیں سب ساتھ ہیں خیر تو ان کے پیچھے چل کے یہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر اچھا جی زیاؤلحق نے ایکسٹینشن دی تھی اس کے بعد آج تک ائر فورس کے کسی سربراہ کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کیا فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کس طرح کا کیا فیصلہ کرتے ہیں نصر و ملک صاحب سینئر صافی کہتے ہیں جی کسی سرگاری افسر کی مدت ملازمت اتماسی کی نہ سمری بھیجی گئی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ زیر الٹوا ہے یہ نصر و ملک صاحب کی خبر ہے میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دی ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ چل رہا ہے کہ کامران شاہد صاحب وہ تو جناب مذہبی حوالے دے رہے ہیں کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر بھی آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کہ سینئر صحافی شہباز رانس صاحب کہنے ہیں کہ اپنے ہی منشور پر یعنی سمجھیں حملہ شروع کر دیا ہے اور پہلا حملہ یہ ہو گیا ہے نونلی کی طرف سے اپنے منشور کے خلاف انہوں نے کام کر دیا ہے کہ انہوں نے کیر ٹیکر کا ایف بی آر ریسٹرکشنگ پلان اس کو خرید لیا ہے اس پر حمل درابط شروع کر دیا ہے جو ان کے منشور میں کا حصہ نہیں تھا اور اسی طرح سے پی آئی کی پرابٹریزیشن وہ بھی بڑی تیزی سے وہ کہہ رہے ہیں اور ایف بی آر کے حوالے سے بھی تو منشور کچھ نہیں ہوتا جی وہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور منشور میں تو ووٹ کو عزت دو بھی تھا تو آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد کس کو کس طرح سے عزت دی گئی ہے اور کیا کیا گیا ہے اچھا جی آخر میں جناب یہ سنتے جائیے کہ کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہیں یہ سب جو لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ ان کو بتوں سے تشبیح دے رہے ہیں اور دینی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی بت خود تو نہیں کچھ کر سکتا وہ باطل کیسے ہو گیا وہ جھوٹ اور وہ فریب کیسے ہو گیا کیونکہ اس کو پوزیشن ہو دی جاتی ہے جو اس کے لیے نہیں ہے تو اس لیے وہ باطل ہے تو اب جو بھی شخص یہاں پر بیٹھا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے جس کو ووٹ نہیں ملے اور وہ فارم 47 کی پیداوار ہے جالی جو فارمز ہیں ان کی پیداوار ہے یعنی لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا تو وہ اب باطل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے اور جو کچھ الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے جس طرح ہی بربادی کر دیا یہ تو ستر سال میں نہیں ہوئی پتہ نہیں وائٹ انک اور کیا انک ریموور اور یہ اور وہ جو انہوں نے کر دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قوم اتنی بیوکوف ہے اتنی بیوکوف ہے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتی اور جو مرضی ان کے ساتھ کر لیں یہ کوئی بھیڑ بکریوں سے بھی نچلی سطح کی ان کی ذہنیت ہے اور یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں ان کو کچھ لیں ان کو جس طرح مرضی ہانکیں ان کے ساتھ جو مرضی کریں ان کی کوئی جرت ہی نہیں ہو سکتی یہ کچھ بولے تو جیسا میں نے اس کے نا محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں جی چیف لیکشور کمیشنر جو ہے وہ کوئی سپر چیف ہے جو مرضی کرتا پھر ہے اور یہ سن لیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں کابران چاہید قائم نہیں رہ سکتی کفر کی رہ سکتی ہے اور میں قرآن شریف میں اکثر پڑھ رہا تھا بدھ کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ بدھ باطل ہے تو میں نے اقصر سوچا کہ بدھ جو ہے وہ کس طرح باطل ہو سکتا ہے کہ بدھ تو کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو بدھ کی روشنی میں اور جو باقی ہمارے سامنے اطلاعات ہے ایک اتنا باطل پرسیپشن ہو بھر رہا ہے ایک ایسا ظلم کا پرسیپشن ہو بھر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی خاص طور پر جب سے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے انہوں نے اب فارم فورٹی فائب جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا شروع کی ہے بدھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا برا یہ سارا طریقے سے ہو رہا ہے یہ دھاندلی اور اس اب فراڈ کہ اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی میں نے آپ کو سنا دیا کامران شاہد صاحب کا تو یہ جناب اب جو صافی ہیں سینئر لوگ ہیں وہ اب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے میں نے آپ کو سنوا بھی دی ہیں کہ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے کیا یہاں پر حالات ہو گئے ہیں اچھا ایک اور خبر جناب بریسٹر علی زفر نے بھی تصدیق کر دی کہ امران خاند کی جانب سے شیر وزل مروت کی بطور چیئرمن پبلک اکانٹس کمیٹی نامزدگی کی تصدیق ہو گئی ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ تو اب جو بھی یہ پی ڈی ایم ٹو ایس کیلئے جھٹکا ہے کہ شیر وزل مروت جو ہے وہ پبلک اکانٹس کمیٹی جہاں پر سب یہ سارا معاملات آ رہے ہوتے ہیں کہ جی کس کے پاس کتنی چیزیں گئی ہیں یا پیسوں کا حساب کتاب کوئی کرپشن فلان تو نہیں ہوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں تو وہ ایک الگ کہانی جو ہے وہ بھی اب بننے والی ہے اور یہ آگے چل کر جناب ذرا آپ دیکھیں گے وہ ہال اور زیادہ گرمہ گرم ہونے والا ہے اسمبلی کا اور یہ سب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے خاص طور پر یہ جو نواز شہباز زرداری اور ہواری یہ سارا جو بھی معاملہ چل رہا ہے یہ لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور دوسری طرف جس طرح سے احتجاج کی کال چل رہی ہے یہ سب معاملات جو ہیں یہ ان کے لیے ذرا مشکلات کا باعث بنتے نظر آ رہے ہیں اور فی الحال ان کے حوالے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دن عدم استحکام باعث بن رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے منڈلٹ چوری ہوا ہے اس سے طریقہ انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی اور ان کے اوپر لوگوں کا پریشر ہے اور میں ابھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ رانہ سناولہ نے بھی کہا ہے کہ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دمستحکام تو سیاسی دمستحکام تو کنٹینیو کرنے والا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ